جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعایں قبول ہوتی ہیں حضرت ابو غرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پہ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت نمبہ ہے طویل وقت نہیں ہوتا طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی ایمان کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اور ترمزی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کی جانی چاہیے